ٹوائلٹ اور ووش بیسن کی صفائی کرنا اب ہو گیا ہے آسان آج جو ریمیڈیز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اسے یوز کریں اور بزار کے کیمیکلز والے چیزوں کو چھوڑ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنے چینل لیسمین ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس میں خوش آمدید کہتی ہوں مارکٹ کے کلینزر جو آپ یوز کرتے ہیں اس میں ایچ سی ایل موجود ہوتا ہے جو جلد کو نقصان پہنچاتا ہے اس کے علاوہ بہت سارے ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو آپ کے لئے آپ کی فیملی کے لئے بہت زیادہ نقصان دے ہیں آج جو ریمیڈیز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہیں بزاری کیمیکل والے پروڈکس کی بجائے آپ کے ٹوائلٹ کو ایسے کلین کر دیں گے جیسے آپ نے کوئی بزار کا کلینر یوز کیا ہو وہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو اپنے گھر میں کچن میں آسانی سے مل جائیں گی جنہیں بنانا اور استعمال کرنا بہت ہی آسان ہے تو چلتے ہیں اب غیر ٹائمز آئے کیے ریمیڈی کی طرف چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ایک چھوٹا سا سبسکرائب کرنا ہے کیا جائے گا کرتی آنا جلدی سے کر دیں سبسکرائب اچھے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دینا وہ تو آپ نے دوا ہی دیا ہوگا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہن سکیں ٹوائلٹ کی صفائی کے لیے آپ کو سب سے پہلے چاہیے بیکنگ سوڈا یہاں میں بیکنگ سوڈا یوز کر رہی ہوں پھر بتا دو بیکنگ پاوڈر نہیں کیک وغیرہ بنانے والا بیکنگ پاوڈر نہیں یوز کرنا بیکنگ سوڈا جسے میٹھا سوڈا بولتے ہیں وہ آپ نے یوز کرنا ہے آپ اپنی ضرورت کے آپ سے بیکنگ سوڈا استعمال کریں اس کے بعد ہمیں چاہیے وائٹ پینیگر یعنی کہ صفائی سرکہ ہمیں چاہیے ٹوائلٹ کی صفائی کے لیے دونوں چیزیں بہت اچھی ہیں جیسے ہی آپ اس میں سرکہ ڈالیں گے تو جھاگ بننی شروع ہو جائے گی جتنی مقدار میں آپ نے بیکنگ پاوڈر لیا ہے اسے ڈبل مقدار میں آپ نے سرکہ لینا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا ٹوائلٹ کرینر تیار ہو گیا ہے لاسٹ میں میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کروں گی وہ ہے کوئی سا بھی ڈش ووش آپ کوئی سا بھی ڈش ووش یوز کرتی ہیں جو گھر میں وہ آپ نے اس میں ڈال دینی ہے ہاف چمچ اچھی طرح سے مکس کریں اب اسے اپنے ٹوائلٹ پر لگائیں اور ووش بیسن پر لگائیں آپ لگا کر پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں اور اس کے بعد برش کے ساتھ ساف کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ٹوائلٹ چمک اٹھے گا بہت ہی خوبصورت شائن آئے گی اس کی جھاگ بھی ہوگی اور کلین بھی یہ کرے گا آپ کے ٹوائلٹ کو بزار والے نقصان دے کیمیکل سے تو اچھی چیز ہے جو آپ گھر پر بنا رہی ہیں ٹوائلٹ کلینر کے بعد اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ووش بیسن کی صفائی کے لیے یا ٹیپ یا کچن کی ٹوٹیوں ووش بیسن کی یا سنگ کی ٹوٹیوں کو صاف کرنے کے لیے آپ کیا یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کوئی سا بھی ڈیٹرجن چاہیے یعنی کہ آپ کو صرف چاہیے کپڑے دھونے والی آپ اپنی ضرورت کے حساب سے استعمال کریں ایک عدد آپ کو چاہیے لیمن آپ جیسے ہی اس میں لیمن ڈالیں گے دیکھیں اس میں بھی جاگ بننی شروع ہو گئی ہے کیونکہ اس میں بھی سوڈا استعمال کیا جاتا ہے ایک لیمن کا رس اس میں 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 نے ڈال دیا ہے اس سے آپ کی ٹوٹیاں بہت ہی صاف اور کلین ہو جائیں گے جیسے آپ نے نئے واش بیسن سنگ پر ٹیپ لگائے ہوں یہ جو چھلکا بچ گیا ہے اسے آپ نے پھینکنا نہیں ہے آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اسی ڈیٹرجن کے ساتھ اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنی واش بیسن کی ٹوٹیوں کو صاف کرنا ہے شاور کے ہینڈلز کو صاف کرنا ہے آپ دیکھیں گے کہ ایک بار کے استعمال سے ہی ساری چیزیں چمک اٹھیں گی تو اپنے واش روم کو بنائیں صاف ستھرا اور کچن کی ٹوٹیاں کو چمکائیں جیسے ابھی آپ نے نہیں لگوائی ہوں اس کے ساتھ صاف کریں گی تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ٹوٹیاں چمک اٹھیں گی اگر ہم گھر پر ہی چیزیں بنا کر استعمال کر لیں تو وہ فائدے بھی رہیں گے ہمیں نقصان بھی نہیں پہنچائیں گے وہ چیزیں اور ہمارے بجٹ میں بھی رہیں گی نہ کہ مہنگے چیزیں استعمال کریں نہ کہ مہنگے کیمیکل استعمال کریں جو سکین کے لئے بھی خطرناک ہوں ہیلتھ کے لئے بھی خطرناک ہوں اور فائدہ کیا ایسی چیزوں کو استعمال کرنے کا آپ انہیں یوز کریں اپنے واش روم اور واش بسن کو چمکائیں اچھا ٹوائلٹ کلینر کے لئے اگر آپ وہ ریمیڈی یوز نہیں کرنا چاہتی تو ایک اور ریمیڈی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ کو چاہیے آدھا کپ کے قریب میٹھا سوڈا سرکہ لینا ہے آپ نے ایک کپ اور آپ کو چاہیے خوشبو والا تیل خوشبو والا تیل آپ کو آئل شوپ سے آسانی سے مل جائے گا کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک کپ لینا ہے سرکہ اور اس میں دو چمچ ڈالنے ہیں آپ نے خوشبو والا تیل دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے سپریے والی بوتل میں ڈال کر اپنے ٹوائلٹ پر آپ نے سپریے کرنی ہے ٹوائلٹ پر سپریے کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر میٹھا سوڈا چھڑک دینا ہے پندرہ منٹ کے لیے لگا رہنے دیں اس کے بعد اپنے ووش بیسن کو اور ٹوائلٹ کو صاف کریں آپ دیکھیں گے کہ پندرہ منٹ کے بعد آپ کے ٹوائلٹ اور ووش بیسن چمک اٹھیں گے تو فرینڈز یہ تھی میری آج کی ریمیڈیز امید کرتی ہوں آپ کو ریمیڈیز پسند آئیں گی اور آپ کے بہت کام بھی آئیں گی میں حاضروں کی مزید ریمیڈیز کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں سب کو خوشی دیں اور اپنا بہت سارا خیار رکھیں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیا کریں آپ کا کیا جائے گا کچھ بھی نیک شیئر ہی کرنا ہے کسی کا فائدہ ہو جائے گا میں حاضروں کی مزید ریمیڈیز کے ساتھ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں